بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلسطین کے اندر اسرائیل کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں بہت ساری کانسپائرسی تھیوریز سامنے آ رہی ہے پاکستانی یوٹیوبر کے جانب سے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے اس پر میں اگری ویڈیو بناوں گا ڈیٹیلڈ میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت ہے کیا لیکن اس سے پہلے ایک سوال یا نشان ایک بڑا سوال جو کسی کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل جو اس مرتبہ حملہ آور ہوا ہے فلسطینیوں کے اوپر فلسطینیوں کے مساجد کے اوپر مسلمانوں کے مقدس مقامات کے اوپر کیا اسرائیل پھچے ہٹنے والا ہے یا وہ کچھ اور کر رہا ہے اس کے ارادے کیا ہے اس سے پہلے بہت مرتبہ فلسطین کے اوپر بمباری ہوئی حملے ہوئے ان کے مساجد کو شہید کیا گیا ان کو لوگوں کو اغوا کیا گیا خواتین کو چھوٹی بچیوں کو وہاں پر تشدد کا اور جنسی سحصال کا نشانہ بنایا گیا نوجوانوں کو اغوا کیا گیا اور آئے دن لوگوں کو شہید کیا گیا اس بارے میں میڈیا رپورٹ کرتا رہا اس حوالے سے دوہزار چار میں ایک بمباری ہوئی دوہزار دو میں ہوئی دوہزار چھے میں ہوئی نائنٹی سکس میں ہوئی نائنٹیز میں ہوئی نائنٹین ایٹیز کے اعراہ میں ہوئی لیکن کیا اس مرتبہ جو بمباری کر رہا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ جنگ لڑ رہا ہے جس طرح سے یہ کسی چیز کو نہیں بخش رہے تو کیا لگتا ہے کہ اسرائیلی اب پیچھے ہٹنے والے ہیں یا نہیں یہ سوال کوئی نہیں اٹھا رہا لیکن اسرائیل نے جو اب یہ والی بمباری کی ہے اس کے پیچھے جو وجوہار نظر آئی جو ان کے ارادے نظر آئے وہ اب کھل کے سامنے آ چکے مطلب کہ اگر آپ نے کسی ملک کا امن تباہ کرنا ہو کسی ملک پر قبضہ کرنا ہو تو بھائی آپ میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دو میڈیا کو بین کر دو میڈیا والوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دو ان کو گرفتار کرو ان کو حراسہ کرو ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگاؤں وہاں پر پولیس بیجو وہاں پر فوج بیجو ان کو ڈراؤ دھمکاؤ یہ ہوتا رہا ہے دنیا کے مختلف ریاستوں کے اندر ٹھیک ہے لیکن میڈیا ہاؤس پر ڈریکٹلی اٹیک کرنا اور فوجی اٹیک کرنا فضائی بمباری کرنا ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا اور یہ کام بھی اسرائیل نے کر دیا ہے اسرائیل نے فلسطین غزہ کے اندر جو آفس ایک بلڈنگ تھی جو کہ شاید اسرائیل کی جو بلند ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت ہے دسوے نمبر پر غالباً یہ عمارت آتی ہے اور اس عمارت کے اندر زیادہ تر میڈیا کے آؤٹلیٹس تھے اسی سے زیادہ میڈیا ہاؤسز اس بلڈنگ کے اندر تھے جس میں ایک بڑی جو جگہ تھی وہ الجزیرہ کے پاس تھی الجزیرہ جو کہ عرب نیوز ہے اور وہ اس وقت پرو فلسطین رپورٹنگ کر رہا تھا انٹی اسرائیل رپورٹنگ کر رہا تھا مطلب کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف رپورٹنگ کر رہا تھا جس طرح سے سی این این اور بی بی سی اس وقت ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ کھڑے امریکہ یوکے کے جتنے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو بڑے ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے البتہ جو چھوٹے آؤٹلیٹس ہیں یا کچھ ایک دو اخبارات ہیں وہ ابھی بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے تو الجزیرہ اور اے پی نیوز یعنی کہ جو اسیوسیٹڈ پریس ہے ایک بہت بڑا ادارہ ہے دنیا کا ان دونوں کے آفیسز بھی اس بلڈنگ میں موجود تھے اور اس بلڈنگ کے اوپر اب اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے کہا جاتا ہے پہلی رپورٹ کے مطابق کہ چتیس جو رپورٹرز ہیں جو ستاف ہے الجزیرہ کے وہ اس بلڈنگ میں موجود تھے لیکن اس بلڈنگ پر بمباری کرنے سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل اسرائیلی فوج نے اسرائیلی حکام بلڈنگ کے آتھارٹیز کو اور یہ میڈیا آٹڈٹس کے جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان کو وان کیا کہ ہم یہاں پر کاروائی کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ میڈیا اب یہ بلڈنگ خالی کر دے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پر بمباری کریں گے یہاں پر بم پھینکیں گے یا اٹیک کریں گے ایسا کچھ نہیں کہا صرف یہ کہا کہ ہم یہاں پر کاروائی کرنے جا رہے ہیں اس سے مراد یہ تھا کہ شاید وہ بلڈنگ کے اندر گھستے یا بلڈنگ کو اپنے قبضے میں لے لیتے لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا اور بینہ کسی خوف کے ڈر کے کیمرے وہاں پر لگے ہوئے تھے آس پاس کے بلڈنگوں میں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے سب چیزوں کو نظر داس کیا دنیا کے جتنے قوانین تھے ازادی صحافت کے حوالے سے یورپی یونین نے جتنے بنائے ہوئے یونیٹی نیشنز نے بنائے ہوئے کمیٹی ٹو پروٹیک جتنے بڑے ادارے ہیں جنرلزم کے ان سب قوانین کو انہوں نے وہاں پر تحسنیس کیا اور کیمروں کے سامنے میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر ایک بہت بڑے ادارے کے اوپر حملہ کر دیا الجزیرہ ایپی اور بہت سارے اور آؤٹلیٹس یہاں پر موجود تھے اور یہ بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہے تباہ ہو چکی ہے that means کہ اب میڈیا کو انہوں نے وہاں سے بلیک آؤٹ کر دیا وان کر دیا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائے وجہ کیا ہے کہ اب ان کا ارادہ نہیں ہے پیچھے ہٹنے والا بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ لوگ اور اب یہ بہت برا کرنے والے ہیں شاید فلسطینیوں کو بلکل بھی نہ بخشے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کی پرسنٹیج کتنی ہے صرف 17% ہے فلسطینی اسرائیل کے اندر اس وقت ٹھیک ہے اب تو یہ بھی confusion بن گیا کہ یہ فلسطین ہے یا اسرائیلی ہے کیونکہ اگر یہ فلسطین ہے تو یہاں پر فلسطینیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن اگر ہم نمبر دیکھتے ہیں تو یہاں پر صرف 17% فلسطینی موجود ہے 80% یہاں پر جیوز یہودی موجود ہے ان 3% دیگر جو مضائح پر کرسچن اور ہندو وغیرہ بدمت وغیرہ وہ یہاں پر موجود ہے تو فلسطین کے اوپر اس سے پہلے بھی حملے ہوتے رہے میں بتا چکا ہوں لیکن یہ والا جو حملہ ہے شاید ہم کہہ دے کہ طالبان نے انٹری مار دی القائدہ نے مار دی حماس گروپ کچھ کر رہا ہے حضب اللہ کچھ کر رہا ہے تو شاید نہیں کر سکے وہ کیونکہ آپ نے اسرائیلیا کے اوپر پہلے بھی حملہ کیا جنگ کرنے کی کوشش کی مقابلہ کرنے کی کوشش کی 1946 میں اور 1948 میں آپ کو نقامی ہوئی دنیا کے تین چار ملکوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا جو بورڈرز میں تھے اور نے ان کو ہرا دیا تھا اس کے بعد 74 میں اس طرح کا اٹیک ہوا 90 میں اس طرح کا ہوا لیکن اسرائیلی وہاں پر جیت گئے تھے اور اب جب ان کو پتا ہے کہ فلسطین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کوئی مسلم امہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہی صرف مضمتی بیانات جاری کیے جارے ہیں اور ترکی کے صدر کی جانب سے بس چند تڑیاں لگائی جاری ہے جو کہ بیانات کی حد تک ہے پریکٹیکل ہی کچھ نہیں ہے ترکی کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں صفاتی تعلقات ان کے چل رہے ہیں اور تجارتی تعلقات ان کے چل رہے ہیں معیشت کے حوالے سے دونوں کے درمیان میں اچھے خاصے تعلقات ہیں پاکستان کے حوالے سے دیکھے تو وزیراعظم کی جانب سے چند ٹویٹس کی گئی ہے OAC کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب انہوں نے ایک کانفرنس بلوائی ہے سنڈے کو کہ ہم سنڈے کو ایک میٹنگ کریں گے اور ورچول میٹنگ ہوگی یعنی کہ آن لائن ہوگی اور اس کے اوپر ہم کیا ہوگا زیادہ زیادہ مضمت کریں گے that means کہ سنڈے کو میٹنگ بلائی گئی ہے آج سیٹرڈے ہو چکی ہے یعنی کہ اسرائیلی فوج کو انہوں نے موقع دیا ہے OAC نے کہ بھائی آپ کے پاس فرائیڈے بھی ہے سیٹرڈی بھی ہے اور کل سنڈے کے دن تک آپ نے جو کرنا ہے کر لیں ہم سنڈے کو میٹنگ بلائیں گے چائے شاہ پییں گے آن لائن بیٹھ کر گپ شپ لنگائیں گے اور اس کے بعد ایک مضمتی قراردات اس کو منظور کرا کے جناب ایک بیان چاری کر دیں گے یو این تس سے مس نہیں ہو رہی دنیا کے جتنے ادارے ہیں وہ تس سے مس نہیں ہو رہی اس کی وجہ کیا ہے کہ اسرائیلیوں کا بہت انفلوئنس ہے بہت زیادہ ہر ادارے میں ہر بڑے گروپ میں ہر بڑے ملک میں ہر قسم کی آپ فیلڈ دیکھتے ہیں اگر آپ دفاع کے حوالے سے دیفنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا بہت انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر اس وقت دس لاکھ یہودی ہے اس طرح یوکے میں اگر آپ دیکھتے ہیں پانچ لاکھ یہودی ہے اور پانچ لاکھ یہودی پورے یورپ میں تقسیم ہے جو وہاں پر بڑے اداروں میں بڑی پوستوں میں لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری ریزن ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور کچھ غلطیاں کچھ خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے جس کو ہم نہ ماننے کو تیار ہے بہرحال ایٹ لاس ایٹ ڈا اینڈ اگر اسرائیل کا ارادہ ہوتا کہ یہاں پر آتے پنگے بازی کرتے اور کچھ اس طرح کے حملے شملے کر کے نکل جاتے تو وہ نکل چکے ہوتے کیونکہ پچھلے آٹھ نو دن سے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں تو وہ نکل چکے ہوتے ہیں ایسا ہو چکا ہوتا اور ایسا ماضی میں ہو چکا ہے کئی مرتبہ ہو چکا ہے لیکن اب جس طرح سے وہ کر رہے ہیں جس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں کسی چیز کو نہیں بخش رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی ویڈیوز آئی آپ لوگوں نے دیکھی یوٹیوب پر دکھانا بنا ہے اور کچھ وائلیشنز ہیں کچھ رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تو میں نہیں دکھا سکتا البتہ جس طرح سے اب میڈیا آوٹلیٹس کو میڈیا ہاؤسز کو بڑے بڑے چینلز کو اٹیک کیا جا رہا ہے اس سے بلکل لگتا ہے کلیر لی لگتا ہے کہ جناب اب اسرائیل بلکل بھی پیچھے نہیں اٹنے والا جب میڈیا وہاں پر بلیک آوٹ ہو جائے گا کچھ نہیں دکھا سکے گا تو وہاں پر اسرائیلی فوج اپنی مرضی سے جو پہلے بھی کر رہی تھی اب ان کو ایک اور موقع ملے گا اور کھل کر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ پاک فلسطینیوں کی حفاظت کرے بیت المقدس کی حفاظت کرے جو مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرے تمام مسلمان جہاں بھی مجبور ہے جہاں بھی مظلوم ہے ان کی حفاظت کرے اور امت مسلمہ کے جو مضبوط ممالک ہے اللہ پاک ان کو تھوڑی سی غیرت اور شرم دلائے کہ وہ اس موقع پر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک میٹنگ بلوا کے بیٹ جائے اور جنائٹڈ نیشنز میں جائے یورپی پارلیمنٹ میں جائے دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کرے اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو صرف ٹویٹس کریں گے اور ٹویٹس کرتے رہے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں پھر فلسطین کے جھنڈے جلائیں گے جلاتے رہے پھر نیتن یاہو کی تصویر بنا کے اس کو جوتے مارے اس سے ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اشار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ